موسیقی راد نیتک دلوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پھر چاہے راشتے دل ہو یا پھر شیطریے پارٹیاں نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں مدے کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ کلک چاولا ایسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارم یعنی کی ای ڈی آر کی ریپورٹ کے بعد جو سمپتی کو لے کر آکڑے سامنے آئے اس نے پورے ملک میں ایک بار پھر سے اس پرانی بحث کو شروع کر دیا جو ہر بار ہوتی ہے کیونکہ سمپتی بڑھنے کی رفتار دو سو فیزدی تک پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دے کی پارٹیوں نے اپنی سمپتی کا جو بیورہ دیا اس میں اچھل سمپتی لون ایڈوانس ایڈوانس ایف ڈی آر تمام ایسے انویسٹمنٹ یعنی کی دوسری سمپتیاں بھی اس میں شامل ہیں تو مددہ کی بات میں آج سب سے پہلے اور سب سے بڑا سوال یہی کہ چندے والے نیام کو لے کر کب بنے گا نیا نیام جی ہاں سب سے پہلا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخرکار چندے والے نیام کو لے کر قانون بنانے کی بات ہوتی ہے نیام بنانے کی بات ہوتی ہے لیکن کب نیا نیام بنے گا یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے سوال یہ بھی کہ کچھ دل اجیات سوطروں کا ذکر کرتے ہیں اور آنے والے دھن کا بات کرتے ہیں لیکن کیا اس کے پیچھے کا ہی کوئی کئل تو نہیں ہے یہ بھی سوال کھڑا ہوتا اور سوال یہ بھی کہ دلوں نے اپنی نکدی کا کیا کیا کیوں آخر کار حساب کتاب نہیں دیا جاتا اور سوال یہ بھی کہ جن پرتی نیدی آدینیم میں سنشودھن کی وقالت کیوں نہیں کی جاتی جی ہاں مددے کی بات آج انہی سوالوں کے ساتھ عام جنتہ چاہے اس کے کبھی اچھے دن آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے معلوم نہیں لیکن رانیتک دلوں کے اچھے دن ضرور آتے رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے وہ آکڑے جو بتاتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں پرانے اور نئے شیطریے دل تمام پارٹیاں جو ہیں ان کی سمپتی کئی سو گنا بڑی ہے یقین نہیں ہو رہا پہلے ذرا آپ اس ریپورٹ پر گوھر فرمائے اور پھر اس کے بعد ہمار ساتھ ہوں گے آج پینل میں ہمیشہ کی طرح کچھ خاص میں مار دیش کی آوام اپنی آمدنی کی پڑھوتری کے لیے دن رات پریشان ہے کوئی آفیس میں اوور ٹائم کرتا ہے تو کوئی پاہ پائے اکھٹھا کرتا ہے پورے ملک میں بھلے ہی آت کی اور ہماری آمدنی میں پڑھوتری نہ ہو جناب آپ اور ہم کمر توڑ پہ سینہ بہا بہا کر رات دن ایک کر دیں مگر آمدنی اٹھننی خرچہ روپیہ بس یہی تو اپنی کہانی ہے پر جناب آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ کے دیش کے بھیتری کئی ایسی راجنیتی پارٹیاں پھل پھول رہی ہیں جس کی سمپتی کے ربطار اس قدر ریکارڈ توڑ رہی ہے جسے سن کر اور دیکھ آپ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے بھلے ہی آپ کے یہ وہی نیتہ ہیں جو نوٹ بندی کے بعد ترہیمام کر رہے تھے مگر انہی کے دلوں کی سمپتی کا گھرات بتاتا ہی کہ اصل میں جھپر پھار دولت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہانیاں شیطری دلوں کی سمپتی کی مایا کی ہے تو چلیے سب سے پہلے اسی دل کے دیدار آپ کر لیں جس نے سمپتی کی کمائی کے سارے ریکارڈ دھوست کر دیئے یہ دل کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی اکھلیش بابو کی پارٹی ہے سماج وات کا مطلب سمجھاتے سمجھاتے اکھلیش یادوں کی پارٹی نے سمپتی جھٹانے کے مامنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا جس سپا کی سمپتی میں پانچ لاکھ کے دوران دو سو پیزی کا اضافہ ہوا جبکہ اس دوران تمیل لیڈو میں سرکار چلا رہی انہ درموک یعنی اے آئی اے ڈی ام کے کی سمپتی ایک سو پچپن پیزی بڑھی ہے جبکہ مہاراست میں بجی پی کے سیوگی شیوزینہ کی سمپتی میں بان میں بھیسد تک کی بڑھوٹری ہوئی ہے یعنی صاحب ہے کہ ہر شیطری دل ان پانچ سالوں میں جم کر پلا فولا ہر دل نے دن دوگری را چوگنی اور سپا ان سب میں ٹاپ پر رہی آپ کو بتا دے کہ یہ آکڑے ایسوشییسن فور ڈیموکریٹی ریفارم یعنی اے ڈی آر کی سٹڈی سے سامنے آئے ہیں دس دن اے ڈی آر نے اس سٹڈی میں بائی شیطری پارٹیوں کی اوہر سے گھوشیت پری سمپتیوں دینداری اور پودی کا اجھن کیا یہ سٹڈی سال دوہجار اگیارہ بارہ اور سال دوہجار پندرہ کیلئے کی گئی سال دوہجاری گیارہ بارہ میں بیش شیطری پارٹی کی اوہر سے کو سمپتی چوہویس کروڑ کے پار تھی جو دوہجارس تولہ میں بڑھ کر پینسٹ دس ملس ستہتر کروڑ ہو گئی آنت پرزیس کی وائی ایس آر کانگریس کی ریجسٹریسن مال دوہجارہ ڈیارہ میں ہوا تھا وہی آم آج بھی پارٹی دوہجار پارہ میں رزیسٹرڈ ہوئی ان دونوں پارٹیوں نے سال دوہجار پارہ تیرہ میں اوسط سمپتی ایک کروڑ کے پار گوشت کی تھی جو دوہزار پندرہ سولہ میں بڑھ کر سالہ تیر کروڑ ہو گئی خیر اب آپ دل تھامیے کیونکہ یہ ذکر اب سپاہ کی ہونے جا رہی ہے سال دوہزار ایک گیارہ بارہ میں اکھلیس یادو کی پارٹی ایس پی نے دو سو بھارہ کروڑ کی سمپتی گوشت کی تھی جو کی دوہزار پندرہ سولہ میں ایک سو اٹھان میں پھنز دی پڑھ کر چھہزار چوتیس کروڑ کے پار ہو گئی اے آئی اے ڈی ایم کے کی باگ کی جائت دوہزار گیارہ بارہ سے دوہزار پندرہ سولہ کے بھیج اس کی سمپتی اٹھانسی کروڑ سے بڑھ کر دو سو چوبیس کروڑ روپے کے پار ہو گئی یعنی ایک سو پچپن پیزدی کا ازاپہ ہوا اسی دوران شیسوینہ کی سمپتی بیس کروڑ کے پار سے پڑھ کر اوہزار چوبیس کروڑ کے پار ہو گئی یعنی بان میں فیزدی کا اضافہ ہوا سال دوہزار پندرہ سولہ کے آکڑوں کے ساتھ سے کہانی کو سمجھے تو پتہ چلتا ہے کہ دی ایم کے اس وقت کول دو سو ستاون کروڑ کی پونجی کے ساتھ تھی وہی اے آئی دی ایم کے کا دو سو چوبیس کروڑ کے ساتھ تیسرا نمبر تھا چندر بابو نائیڈو پتہل کی دیشوان پارٹی میں دوہزار گیارہ بارہ میں کول پونجی ایک گیارہ کروڑ کے پار گوچھت کی تھی جو کہ دوہزار پندرہ سولہ میں بڑھ کر چھاریس کروڑ کے پار ہو گئی یعنی دو سو نیننانوے فیزدی کا اضافہ ہوا کول ملا کر یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ دیشو کے سوی راجنطیق دلوں کے پاس اکود سمپتی ہے آپ بھلے ہی پائی پائی کو پریشان ہو مگر آپ کے اپنے چہیتوں دلوں کے پاس دولت کا امپار ہے بیرو ریپورٹ انڈیا وائز تو دیکھا آپ نے یہ سیاست کی عجیب کہانی ہے جہاں ایک طرف اس وقت تمام میڈیا چینل شری دیوی کی مٹیو کے بعد پھر اس کے بعد ایک کرکٹر کی نیجی جندگی اور دوسری طرف تمام بیان اور رام مندر کے اردگرد بحث کے چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے لیکن اس وشے پر چرچہ ہو شاید ہی یہ سمبھا ہو آپ کو بتا دے کہ مدی کی بات میں آج ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان جڑے ہوئے ہیں ایک کے مشرا ساب جڑے ہوئے ہیں رانیتک وششہ گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ نوائیڈا سूریو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ سنجی گپتہ سابہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کی کانگریس کی اور سے پارٹی کا آپ makşہ رکھیں گے راجی مشرا سابہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کی اور سے چند شیکر پانڈے صاحب ہمارا سا جنہوں ہیں سپا کی اور سے کملین سنگھ ہمارا سا جنہوں ہیں جو کی آپ یعنی کی آم آدمی پارٹی کی اور سے پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے ہم رکھ سپا کا پاس کرنا چاہیں گے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے پانڈے جی کی پانڈے جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک لگ رہا ہے تکنیکی دکت کی وجہ سے ان سے ہمارا سمپر ٹوٹ رہا ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے جڑنے کی لیکن یہاں پر مسئلہ سیدھے طور پر رانیتک دلو کا ہے اور ایسے میں جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کچھ آکڑے دکھاتے ہیں پھر ہم اپنے مہمانوں کی اور رکھ کریں گے کوشش کریں گے کیونکہ یہاں ویشے سپا سے جڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے سپا کی اور رکھ کرنا چاہیں گے ہم لیکن اس سے پہلے تکنیکی دکت آ رہی ہے اس سے پہلے کچھ آکڑوں کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں اے ڈی آر کے آکڑے ہیں جو پچھلے ایک گشک میں جو بحث چھڑی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی یہ دلچسپ آکڑے کچھ اور ہم آپ کے سامنے رکھیں راشتے دلو کو جو ہے اگیا سوتر سے ملنے والی آئے میں 313 فیزدی اور شیطریے دلو کی آئے میں یعنی جو بڑھوتری ہوئی ہے لگ بھگ 652 فیزدی کی وردی کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اور ان دلو کو دوہزار چار پانچ سے دوہزار چودہ پندرہ کے بیچ چندہ جو ملا وہ ملا گیارہ ہزار تین سو سٹھ سٹھ کروڑ روپے کے آس پاس کی راشی ملی لگ بھگ سٹر فیزدی آئے اگیا سوتر سے آئیے آکڑے بتا رہے ہیں اور نیم کے حساب سے جو پہلے نیم تھا وہ بیس ہزار روپے سے کم راجی چندے کے سوتر میں دی جاتی تھی اس کا ذکرتہ لیکن اس کے بعد دوہزار ہوئی اور دلو کو آئیکر میں چھوٹ نہیں ملتی آئیکر میں جو چھوٹ ملتی ہے اس کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا اور چھوٹ کا غلط لاپ اٹھانے کے لیے دل نیوموں کو پاک پر رکھنے سے بھی گریز نہیں کرتے جو کی پرانا اتحاس رہا ہے آئیوک میں جو ہے پنجکرت اب تک ایک ہزار آٹھ سو اٹھالیس رہنیتک دل ہیں اور ایسے میں کچھ دل اگیاز سوتروں سے آنے والے دھن کے کھیل میں شامل ہو تو اس میں حرانی گلی حرانی کی بات یہ ہے کہ اس پکت جو ستی بھنی ہوئی ہے دیش کے بھیتر اس میں بھی یہ ہمارے تمام رہنیتک دل اپنی سمپتی کو لے کر بیورہ دینے میں ہچکچاتے کیوں ہیں یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے تو یہ پورے کے پورے آکڑیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو آکڑیں بیان کر رہے ہیں کہ آخر کار حقیقت ہے کیا تو سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی اور سب سے پہلے رکھیں گے سنجے گھپتا کے پاس وشے بھلے ہی سپا کا ہو تقنیقی دکھت کی وجہ سے سمپرک ہمارا نہیں اپارا لیکن شروعات ہم سنجے گھپتا صاحب سے کرتے ہیں سپا سے لگتا ہے ہمارا سمپرک جڑ گیا ہے میری آواز پہنچ رہے پانڈے جی آپ تک بلکل چاہلہ صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے سر بہت سکون ہوا کم سے کم ہمارا کنیکشن جڑ گیا آپس میں کیونکہ شروعات میں آپ ہی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے بلکل بلکل سر سب سے پہلے مبارک بات قبول کریے بلکل دھنیواز دھنیواز آپ کا بھی اور وہ سبھی لوگ جو کسی بھی سوروپ میں سماجوازی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں چاہے ان کا سمرپن ہو یا کسی بھی طرح کا سیوگو سب کو دھنیواز میں اسے پازیٹیو روپ میں آپ کی ہر لائن لیتا ہوں بلکل نائی سر میں نے پازیٹیو روپ میں بولا تھا آپ اسے نیگٹیو انیتھا نہ لے میں نے تو مبارک بات اس لئے لئے کی عام لوگ تو پریشان ہے پائی پائی کا یہاں پر جوڑنے میں اور آپ لوگ جو ہے کارپرٹ گھرانو سکھی کھمائی کو جو ہے پیشے چھوڑ چکے ہیں تو میں نے اس لئے مبارک بات دیا آپ کو مبارک بات قبول ہے نا سر بلکل ایک دم سہرس مبارک بات قبول ہے اور دھنیواز آپ کے ساتھ ساتھ میں وہ پرتیک بیکتی کو جو سماجوادی پارٹی کو اپنے تن سے اپنے من سے اپنے دھن سے اپنی بھاونا سی ہم کو کسی بھی سوروک میں جو شمرتن دیا ہے ان سبھی لوگوں کو دھنیواز آبھار اور کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے لئے آگے کھڑے رہے جی بلکل سر یہ کونسا فارمولا تھا آپ کے پاس جو کارپرٹ گھرانوں کے پاس نہیں ہے ایک سو اٹھانوے فیز دی کی بڑھ اتری سمپکتی میں بلکل ہمارے پاس ایک فارمولا ہے وہ وہ فارمولا ہے جنتا کا بیسکلی جب آپ ایک چھوٹا ساپ کو اداہر دوں گا ابھی جو نزاکت چل رہی ہے کہ کتنا آسان سا لگتا ہے کہ آپ نیرو موڈی گیارہ ہزار کرون روپے لے کے بھاگ گئے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھارت کی جنتا کا پیسہ ہے اور پورے دیس میں بھارت کی جنتا اگر ایک روپے دیتی ہے تو وہ ایک سو تیس کرون روپے ہوتا ہے جنتا کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے یہ پرماڑ ہے ہمارے سماجوادی پارٹی میں آپ پورا چندہ چیک کر لیجے آپ کو کارپونیٹ گھرانوں کا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آپ کو سہیو کوئی بھی آپ کو پرکار نہیں ملے گا سن تو لے چاوالا صاحب ایک منٹ جب آپ سن کے پھر آپ چاہے جو بولی ہے ادھکار آپ کا ہے چینل آپ کا ہے سائد مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک منٹ لگتا ہے ایک آپ کا ریپورٹر چلا جاتا اور صرف ایک سوال کر دیتا کہ جتنی ہے اس سال کی کیول صدستہ بھیان بچھلے دو سالوں میں جو سماجوادی پارٹی نے صدستہ بھیان چلایا پراتھمک صدستہ اور سکری صدستہ کی آپ کو بسواس کریں گے بیس بیس ہجار روپے کی سکری صدستہ کی سو فیصدی ایمان دھاری میں آپ کے چینل پر بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کی سی بی آئی جانچ کروا لیجئے آپ کی انٹیلیجنس جانچ کروا کے دیکھ لیجئے پوری سکری ایمان سی بی آئی جانچ کا ذکر مت کریے سفا کا ایتی حاص سی بی آئی جانچ کے ایتگر بہت گھوم آئے چولہ صاحب تھوڑا بولین دیجئے سر میں نے آپ کی بات کیلئے ایک ایک سی ریئیل نمبر کے ساتھ پرچیاں ہیں تین راؤنڈ میں انٹری ہے پہلے کس کو گئی سر ایڈی آئر کی ریپورٹ ایڈی آئر کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ یہ آکڑا جو ہے وہ جب آپ لوگ سکتہ میں تھے یہ آکڑا تپکہ ہے معلوم ہے سر آپ کو آپ سمجھے نہیں بات کو میں سر میں آپ کی پاس سمجھیا کہ اس وقت بھی میں نے آپ پھر سے آپ کال میرا دیکھ لیں میں نے ایک بار نہیں ابھی کی نہیں بولا میں نے دو بار بولا ابھی آپ اپنے کال ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے آپ کے پاس میں ترنت آپ پیسی آئر سے بول کے چیک کرا لیجئے کہ میں نے ایک بار بولا کی دو بار بولا میں نے بولا یہ دونوں ہمارا جو ہمارا جو سدستہ بھیان چلا یعنی کہ لوگ سبھا کے سمجھ اور یہ کبھی کا ان دونوں جو سدستہ بھیان چلا ہے اس میں جس اصطر پہ بیکٹ پورے سماج نے پورے اتر پردیس نے جس بلیبل پہ برچڑ کے کنٹریبیوشن دیا ہے یہ ان جنتہ کا آبھار ہے دھنیواد ہے اور یہ ہمارا ان کے پرتی کتنا پیار ہے ہمارے پرتی کہ انہوں نے چند روپے سے ایک ایک ہزار روپے کی نوٹ سے آج ہم کو یہاں کھڑا کیا ہے اور صرف اس لیے کہ اکھلے سیادو جی کو کہیں بھی چناؤ لڑنے میں ایک مقابلہ کرنے میں کہیں بھی کمجونی نہ دکے اور میں آپ کو اور آپ کی پارٹی کہتے ہیں کہ بیکٹی بھی پیسہ خرچ کرتی ہے ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ راجیب جی راجیب جی میری واس پوچھلی آپ تک سر بلکل تلکت راجی بلکل سر یہ پارٹیوں کا اتحاس رہا ہے کورپریٹ گھرانوں میں بھی کمائی کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں یہ لوگ سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے کہ آخر کار یہ پارٹی آمیر کیسے بنتی ہے جس طرح سے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ کی سرکار چلی اور جس طرح اٹھاسی پرشنٹ تھا ایک سو اٹھان نوے پرشنٹ بڑھ گیا یہ تو ان کو سوچنا پڑے گا کہاں سے آیا ابھی ہمارے مطنگا سی بی آئی جاج کرا لیجے اس کی آکڑے کی جاج کرا لیجے خود اپنے انتر آتما سے جاج کلے وہی جاج کرا لیجے سر آپ تو سب سے امیر پارٹی ہیں آپ بتائیے نا ان کو سمجھائیے یہ بتائیے نا سر تلک راج جی بھی جے پی کے بارہ سو کروڑ آدمی بوٹ ہے بارہ کروڑ بارہ کروڑ آدمی بھارتی جنتہ پارٹی ہے ورل میں سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور ہماری پارٹی تو وہ پارٹی ہے جسے ہم لوگ خود چندہ دیتے ہیں ہم لوگ یہ سکری سدس ہوتے ہیں تو سو روپے ہم لوگ دیتے ہیں وہ بھی تو چندے کا سکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے جانچ کروالی جئے جانچ کروائیں گے تو جانچ آپ کی بھی ہوگی اس لئے تو جانچ ہوتی نہیں ہے اس لئے نیام جب بزنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی سہمتی ہے آپ لوگوں کی سرکار ہے بلکل سب ایک برابر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا سی اے سے لے کے پورا وہاں پہ ڈاٹا ہے اور ہمارا پورا کا آن لائن ہے وہ پورا آن لائن دیکھ لیں کہاں سے کیا چندہ آیا بھارا پورا بلکل آئینے کی طرح صاف ہے تو یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کی سرکار آنے کے پاس گورنمنٹ آنے کے پاس بدلا کیا بتائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی جب سرکار سے آئی ہے آپ کو دیکھ رہی رہے کہ کتنا اچھا پلان چلا جس طرح سے آج ہماری یوگی جی نے کام کیا آپ کو معلوم ہے ساڑھے گیارہ مہینے میں جو انہوں نے کام کر دیا تو کمال کر دیا سر یوگی جی کی سرکار چندہ میں کہاں آگئی چندہ میں یوگی جی کی سرکار کہاں سے آگئی سر آپ ہی نے تو پوچھا کی کام کیا کیا سر بی جے پی گورنمنٹ نے چندے کو لے کر کیا کیا میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں جس پار درشتہ کا ذکر کرتے کرتے پی ایم ساتھ تھک گئے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں بلکل تلہ گراجی ہماری پوری پار دستہ پوری آن لائن ہے آپ اس کو جب بھی بی جے پی کھولیے ساری آن لائنے دکھے گی سر یہ بات تو ابھی پانڈے کی سمجھا رہے تھے کس نے چندہ دیا بلکل میرا آئینے کی طرح صاف ہے بارتی جنتہ پارٹی نے بلکل آئینے کی طرح رکھا ہے سر میں وہی کہا نا آپ ایک آنٹ ویلڈی بھی ہماری بلکل صحیح ہے سر میں اس پر بھی آ جاؤں گا آپ جب بھی چاہیے تب ہی بھی آپ بھیج دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجے گپتہ صاحب اپنے گھر پر سوال اٹھتے ہیں تو آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں جنا بیسا ہے کہ ہم بلکل چپ نہیں ہوتے اور دیکھو پاردشتہ کی جو بات کی ہے یہ صدھار لاغو ہوئے ہیں اور لاغو ہو جانے چاہیے مگر اگر آپ ٹھیک سمجھے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایک پارٹی ویڈا ڈیفرینس ہے جس کا نام ہے بی جے پی اور جنہوں نے نوٹ بندی لاغو کی یہ کہہ کر کے کہ اتنے بڑی ان کے پاس پیسے کی آج کہاں سے خوش اکٹی ہو گئی آج انہوں نے بہت بڑا آئی ٹیک ایسی آفس بنایا سات منجلہ اور آج انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کی آج جیون صددسہ ندی ہے بھائی صاحب راجیب جی کہہ رہے تھے میں کوشن پوچھنا چاہتا ہوں راجیب جی آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ کے جو سکریہ صددسے ہیں ان کی جو آپ کا صددسہ شلک ہے وہ صور پہ ہے کہ آپ یہ بتا پائیں گے چینل کے اوپر کہ آپ کے آج ایون صددسے جو ندی ہے وہ ایک کارے کرتا سے کتنی ہے اور کتنی لی جاتی ہے آپ یہ بتا پائیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ دھونگ رچھ رہے ہیں کہ ہم بڑے پاردرشی ہیں میرا سوال ہے آپ سے آپ بتائیے آج ایون صددسے ندی سن لی جی سن لی جی میری پوری بات سن لی جی بارتی جمتہ اگر آپ کو نہیں بتا بھائیہ کوئی حساب نہیں ہے آپ کی پارٹی میں کبھی کوئی حساب نہ چاہنا ہے نہ ہو سکتا ہے آپ بتائیے جو دفتر منا اس کے پیسہ آڈانی نہیں دیا یا امبانی نہیں دیا یا کس نے یہ پیسہ دیا آپ کو جو آپ نے ہائیٹے کمکس بنایا آپ بتا سکتے ہیں کتے عشقی لگے آپ کے کارے لے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کتے عشقی لگے کتے لگے آپ بارتی جندا پارٹی ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کتے پیسہ کتے پیسے کان سے سنجے گپتا ساب یہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے اس میں شیطریے دلوں کا حساب ہے وہ راشتے دل ہیں اور شیطریے دلوں میں اشیاد آپ بھول گیا ہے کہ سپا کی کمائی کا اجافہ وہ ایک سو اٹھا میں پیز لیا ہے آپ سپا سے پوچھ لی دینا سر میں اس پر بھی آنا ہوں آپ پوچھ لی دینا ان سے آپ ان سے پوچھ رہا سپا سے پوچھ لی دینا سر آپ کے ساییوگی ساییوپی کے ساتھ پسند ہے پوچھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیدہ ہی چھک ہیں سر میں تو چھک ہوں سر میں تو بی جے پی سے پوچھوں گا آپ سے بھی پوچھوں گا سمادوالی پارٹی سے پوچھوں گا سر ہم ہم جیش کے اندر بپکشی پارٹی ہیں آج سوال پوچھنے کا حق ہمارا ہے سر ہے تو آپ پوچھیں گا سپا سے پوچھیں گا سپا سے پوچھیں گا سپا سے پوچھیں گا سپا پارٹی بھی ضرور یہ بتائے کہ اگر آپ کا چندہ بڑھتا ہے تو کیا بتائیے آپ کے کارے کرتا ہوں نے بھی جندہ جیدہ بڑھا دیا ہے کیا آپ کے یہاں کس طرح سے پیسہ بڑھ رہا ہے اور کس طرح سے کئی اس میں کوئی کالا دھنت ہو نہیں ہے مین افیقشا یہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں سپا پارٹی سے پوچھنا چاہیں گے گپتا جی پہلی بات تو آپ کا آبھار آپ کے پرشن کے لیے یو بی میں ساتھ پسندے بتا دیے راجی جی آپ مشکرا رہے ہیں امیر کیسی بانی پارٹی آپ کی آپ نہیں بتا رہے ہیں پہلے گپتا جیدہ جیدہ درسک آپ کے جوسر ہے ایک ایک سکتا درسکوں کے ساتھ انیائے ہو جائے گا ایک نانورود ہے صرف پہلی بات تو یہ کہ سماجبادی پارٹی ہو سکتا ہے تکنیکی طور پر ایک چھتری پارٹی ہو پر یہ نہیں بھول گا جائے کہ ہندوستان کی اٹھارہ پرتشت آبادی جس دیس میں ہو جس پردیس میں ہو اس پردیس کو آپ پردیس کم دیس مانیے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پہلی حقیقت ہے سچائیے چاہے آپ چھتر کے حساب سے چھتر فل میں دیکھ لیجئے جن سنکھیا میں دیکھ لیجئے یہ آکڑے دوہزار بارہ آپ لوگوں کی ستتہ آنے کے بات کے ہیں یہ بھی بتا دیجئے نا سر ایک سکتے میں جرا سر چرچہ میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں ایک اینشرا صاحب کو بھی ایک سکتے دوہزار بارہ میں اتھار پرتشت کیا بہت چھوٹا تھا کیا یا دوہزار بارہ میں اتھار پرتشت کیا سر آپ لوگ کی ستتہ آئی اور ستتہ کے بات ہی جاتا ہوا اس میں سنتو لے صاحب وہیں آ رہا ہوں آپ ہی کے بات پہ آ رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پورے گھوست طور پہ بچے بچے کو پتا ہے 20,000 روپے چندہ والی 20,000 روپے چندہ والی آپ چھوٹیے ایک ہفتے کا سمیہ دیتا ہوں اپنی پارٹی کی پرس کانفرنس کریے اور بتائیے کی آخر کار کتنا پیسہ آیا اور 20,000 روپے چندہ کا کتنا پیسہ آیا کریے پرس کانفرنس کریں گے آپ کے پترکار کے پاس یہ داتا ہے داتا ہے دیلی کا دیلی ہم لوگ گھوثرا کرتے تھے پانے سنگ ساہب بٹس کان ساہب بٹس کانفرنس کرتے تھے میرے پانے دی بٹس کانک ساہب ہم تو یہ انٹرنیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں ہمارا دیلی جو پرچیاں پانے دی اگر آپ سوچ کرائے کسی کو بھولنے نہیں دیں گے سنبب نہیں ہے آلیا نہیں چھے گھرے پانے دیگا پلیز بیڈیو بنایا ہے ڈکھائیں گے کیونکی یہاں تو کچھ کی نہیں ہے آپ پرس کانفرز کریے آپ پس کانفرز کریے بیس ہزار سے کم چندے والا دکھائی ہے ہم دکھائیں گے سر پلیز ایک سیکن ایک سیکن کم لینجی ایک کمنٹ لینجی پلیز پر لینجی کسی سے مقابلہ کر سکیں پلیز کم لینجی یہ چندے کو لے کر آپ کی پارٹی نے کہا ہم سب سے نسپکش ہیں کبھی بھی کئی جانچ کی بات آئی تو چار کورنر کا ذکر کیا تھا یاد ہوگا بی جے پی کانگریس جو ہے آئی کوٹ تک چلی گئی تھی جی 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 ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ پاردرشتہ بڑھتی جاتی ہے بھی دیکھیں ابھی بھی پاردرشتہ جس طرح سے جس طرح جو قدم ہم لوگوں نے اٹھائے ہیں سائد ہی راجدیتی پارٹیاں کبھی اس بارے میں سوچ ہی سکتی ہیں آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ان کی جانچ ہوئی اور کیا پایا گیا اس کا کہیں میں چکر نہیں ہوا آج کی جیٹ میں جس طرح سے یہ راجدیتی پارٹیاں ستتہ میں آنے بار دنیا کی سب سے بڑی پارٹی سوگھوشیت دنیا کی سب سے بڑی آفیس بناتی ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ جنتا کو بتائے سات ہزار کرون روپے میں کی بیلدگ بنتی ہے ایک لاکہ سکتہ میں پیسہ کہاں سے آتا ہے اور یہ لوگ ستتہ میں آنے بار چندہ نہیں لیتے ہیں یہ لوگ دنیا کی سب سے بڑی آفیس بناتی ہے بڑے بڑے کارکورتھرانے کو بلیک میل کرتے ہیں بڑے بڑے راڈی پارٹیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے اندر انہوں مرز کراتے ہیں انسے سمتھن لیتے ہیں سمتھن دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور جہاں تک رہی باز تھا پارٹی آپ جو دکھا رہے ہیں یہ تو چھتری پارٹی ہے چھوٹی سی پارٹی ہے اور اس پارٹی نے ستتہ میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ستتہ میں آنے کے بعد ان کا دھن کی طرح سے آئے آج بھی یہ لوگ ستتر پرسٹنٹ جو چندے کا جو سوٹس ہے وہ کہیں پہ دکھایا نہیں جاتا نہ بتایا جاتا ہے ہم تو آج بھی کہتے ہیں آپ ڈالیے پرسائی پہ آج ڈالی کے جاریے مانگئے کہاں ہے اور آپ بتا دے چناؤ اس کے پہلے جو پوریشی صاحب چناؤ آئی کنوں نے کہا تھا پاردر پیتا کے معاملے میں آم آدھی پارٹی ہے کہتی پارٹی ہے ٹھیک ہے راجیو جی آپ مسکرہ لیجیے بھلے ہی سنجے جی بھلے ہی مسکرہ لیں لیکن ویپ سائٹ پہ ڈالا تھا تب ہی تو پتہ چلا آپ لوگ کوئی کی چار فورنر تھے آپ لوگ تو ڈالے ہی نہیں ہائی کورٹ تب ہی تو آپ لوگ گئے ایک چھوٹا دا بریک لے رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ چھوٹا دا بریک لے رہا ہوں ایک امشرا صاحب بریک کے اس پار آہوں گا دباؤتا دیرا بریک کا بریک کے اس پار اسی مددے پر ایک مہتپور بندو کی آخر کار یہ سمپتھی اتنی تیجی سے کیوں اور چندے کو لے کر کھولا سا راجنی تک کیوں نہیں کرتے ایک چھوٹا بریک جلد حاصل ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کی ایک امشرا صاحب راجنی تک وششکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنجے گھپتہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس کی اور سے راجیم مشرا صاحب ہمارے ساتھ کیونکہ بریک کا دواؤ تھا مرے اوپر اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر یہ پائی پائی کا حساب باقعی میں پارٹیاں دیتی ہیں کیونکہ بریک سے پہلے تو ہر پارٹی نے دعویٰ کیا بھئیہ دیکھئے ہم پائی پائی کا حساب دیتے ہیں نہیں چاولا جی دیکھیں ہمیشہ سے یہ دیتے رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو جیسے یہ پانچ ساس سالوں میں جو یہ ساری رپورٹ ہے سمازوادی پارٹی کی ساری سمپتی اتنی بڑی لگ بگ دو سو پرسنٹ تو میں بولوں گا کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں بھائی کام کیا ہوتا ہے اور اسی چیز کو لے کر کے کام بولتا ہے شکلوگن تھا جو پانڈے جی بیٹھے ہیں میں ان کو بولنا چاہوں گا ٹھیک ہے کام بولتا ہے اتر پردیس کے وکاس کے بارے میں کام نے نہیں بولا چنوہ میں ہارجیت کے ٹائم پر ان کے کام نے نہیں بولا لیکن واقعی میں کام بولتا ہے اور یہی جو ایک پولیٹکل سٹائل ہے ویلتھ کرییشن کا میں دیشت کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسا گپت اور پیٹنٹڈ منطر ہے جو ہمارے دیس میں کارپوریٹ یا چھوٹے بڑے جو دمی ہیں جو محنت کر کے کماتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو سارے رازمیتاؤں اور ان ساری پارٹیوں سے میں بولنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ لوگوں کا گپت منطر ہے فنڈا ہے ویلتھ کرییشن کا آئی 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 ٹی وغیرہ ان سب اسکولوں کے سلیبیس میں آپ لوگ جو ہے جرا پڑھوا دیجئے تو سید میرے خیال سے ہمارا دیش بھی امیرکیہ وغیرہ سے آگے بڑھ جائے گا سات پرسنٹ کی جی ڈی پی اچھیب کرنے میں جو ہے پوری حالت خراب ہوتی ہے دوسرا کنکلوزن اس کا یہ ہے کہ اتنے سارے میزرز لیے گئے نوٹ بندی وغیرہ کیے گئے اور اس کے بعد اگر یہ ریزلٹ آ رہا ہے کہ ساری پولیٹکل پارٹیوں میں دو سو پرسنٹ کا ایوریز سپا ہو بسپا ہو کوئی بھی ہو یہ تو گھوسیت ہے جو انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے میں وہی مشرا صاحب جانا چلاتا ہے یہ ترقی کا فارمولا کیا ہوتا ہے ان کا سارے ریکارڈ دھست ہو جاتے ہیں پھر پانڈے جی کہتا ہے کہ دیکھئے ہم تو بتاتے ہیں جو آکڑے ہمارے پانڈ سے سی بی آئی جانس تک کروالی دیئے فارمولا کیا ہے ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں سر ترقی کا فارمولا کیا ہے یہاں پہ ترقی کا ایک ہی فارمولا ہے کہ پبلک اور پولٹکس دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے یہ جو نیتی لوگ جو بناتے ہیں جو پولٹیشینز یہ پبلک کے لیے الگ نیتی ہوتی ہے ان کی اپنی پارٹی اپنی نیکاؤں کے لیے یہ الگ نیتی ہوتی ہے یہ بل انڈیا میں ایک نیت چاہلا جی آپ اور سنیے ایسے ریکارڈ یہاں پہ ہیں کہ ایک آدمی کئرلا میں بیدھائک بنا you cannot believe میرے پاس رپورٹ ہے پانچ دس سال میں چوالیس ہزار پرسنٹ اس کی سمپتی پڑ گئی گیتری پرزاپرتی جی کے بارے میں نکلا تھا فرام بی پیل ٹو بلینائر مطلب دو ہزار دو میں ان کے پاس بی پیل کا کارڈ تھا دو ہزار دس بارے تک وہ بلینائر بن گئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے پڑھائی لکھائی کر کے جو لڑکے آئی آئی ٹی وغیرہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بہوکوفی ہے تو اسکول آف پولیٹکس کسی بھی جو ہے راجنیت کے جو ہے ان کو جو ہے جو ہے جوائن کر لیا جائے تو جو منتر سکسس کا ہمیں وہاں ملے گا ویلتھ کرییشن کا ہم امرکیہ کو نشط روپ میں پیچھے چھوڑ دیں گے ایک پوائنٹ آپ کو اور جوڑوں گا جی total انڈیا میں 1947 سے یہ سارا کا سارا چیز کرپشن سے ریلیٹیڈ ہے میں آپ کو بتا دوں انڈیا میں جتنے بھی کرپشن ہوئے ہیں اس کی total value آپ دیکھیں گے تو اپروکس میٹلی US$ 20 trillion ہے اور آج US کی اکونومی 19 ملین 19 US$ trillion ہے اور ورڈ جی ڈی پی جو ہم نے اگر اتنا کرپشن میں پیسہ ہم نے ویسٹ نہیں کیا ہوتا تو امرکیہ جیسے چار دیس ہمارے جیب میں گھوم رہے ہوتے تو یہ یہاں پہ دیکھیں political will کیا ہے clear cut یہ بائی فرکیسان ہے political party اپنے لیے نیم کچھ اور بناتی ہے آپ میں بھی یہ نیم پیارا میں نیم پیارا میں ایک ایک پہلے 20,000 چندہ تھا پھر 2,000 بیچ میں وہ بھی گائب ہو گیا کتنا چندہ لینا دینا ہوں فری ملو بتانے کی جرہ اتنے income tax نہیں کسی کو کچھ سر یہ آس تسیدھی non-nidhicat جو ہے وہ politics ہے تو ہم سب لوگوں کو بھی politics join کرنا چاہیے کوئی party registration کروا لینی چاہیے ٹھیک ایک ایک مشرا صاحب خیر ہم جیسے ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی رہا لیتی راجیو جی سمجھائیں گے راجیو جی آپ مسکرا رہے تھے کچھ یاد آ گیا مجھے آپ کی party میں پیسے کو لے کر تمام طرح کہ آروپ کبھی کانگریس نے لگائے ہم آدمی party نے لگائے سپہ تک نے لگائے ہر رانے تک دن نے لگائے لیکن ایک حقیقت تو ہے نا سر آپ کے یہاں بی جی پی میں کچھ ایسے نیتاوں کی ترقی کا کلچر صاف طور پر دکھائی دیا یعنی کی پیسہ لے کر جو آیا اس کی ترقی تیجی سے ہوئی بھارتی جنتہ party کار کرتا کڑر party ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگی عدیت نات ایک کار کرتا تو مکھ منتری بنا دیا گیا نرین موڈی جی مکھ منتری تیج پیدھان منتری بنا بھارتی جنتہ party کڑر کی party اور ایک چیز میں جرور بتانا چاہتا ہوں 8 35 000 چائنا سب سے بڑی party تھی بھارتی جنتہ party دیش کو نہیں بڑھا رہے کیول party اور ان کے کار کرتا بڑھ رہے سر کارپر گھرانوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا اس کے پیچھے کی اگر آپ لوگ اتنے دھوٹ کے دھولے ہیں تو آخر کار پائی پائی کا حساب کیوں نہیں بلکل پائی پائی کا حساب ہے بولنے سویدھا کو آپ سویدھا 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 یہ سویدھا یہ سویدھا یہان تو تراجو ایک برابر میں آپ کو اسی بات پہ جانا ہوں کہ جو چندہ فند کی بات یہ دیش سجھاو نہیں آپ لوگوں نے ساٹھ سال راج کیا ہے اس دیش پر آپ لوگوں کو عمل کروانا چاہیے تھا سر آپ مجھے پیجے والے بھاگیا یہ اڈالی اموالی کھلے کھلے طور پر پیجے پی کو فنڈنگ کر رہے ہیں سر یا بھی چتمرم تک پہت جائیں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پانڈے جی سنسد نیائے پالکہ کارے پالکہ تمام شاسن سے جڑی ہوئی سنسدہوں کا حساب کتاب تو رکھا جاتا ہے اس پر چرچہ کی جاتی ہے لیکن کمائی کے مسئلے پر جب رانیتک پارٹیوں کا ذکر آتا ہے تو آپ لوگ سب ایک برابر دکھائی دیتے ہیں ایسا کیوں تیلک جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو مدہ ہے یہ بہت ہی اچھا اور بڑا بیعاپک ہے ہم اس میں جیسا کہ آپ نے ابھی اتنے دیر کے ڈیویٹ میں نسکر پایا ہوگا کہ ہم پرٹیکولر نہ سپا کی بات کریں نہ یہاں پہ کانگریس کی بات کریں نہ آپ کی بات کریں ایک ستھ ہے جس کو ہم کو سوکار کرنا پڑے گا کہ جنمانس کی اچھا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں ان سب سے جیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنمانس جیسے بھی مسرا جی نے بولا جنمانس یہ چاہتا ہے کہ ریلے پائی پائی کا حساب جیسے کمپنیوں کا ہوتا ہے ویسے پارٹیوں کا بھی ہو اور ہم اس کی مانگ کرتے ہیں ادھکل ترپ سے مانگ کرتے ہیں کہ بھارتی زنطہ پارٹیا ستھ میں ہے سب سے بڑی بات ایک مجبور ستھ میں ہے پانڈے دی سر جب آپ ستھ میں تھے تب آپ نے یہ مانگ کیوں نہیں کی آپ نے یہ پانڈ کیوں نہیں کی سرکار کے وقت جب آپ لوگ سمرتھن دے رہے تھے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں یہ بات کی تھی میں جب آپ بھی لے لیجئے ہاں اتھیک بات ہے ہم سمرتھن دے رہے تھے پر ستھ ہماری نہیں تھے ہمیں پارٹ تھے چھوٹے سے تو ادھارن رکھ بھی دیا ہم سمدر میں ایک سمدر کے ایک ندی تھے وہاں پہ سمدر وہ تھے ہماری کتنی گڑنا ہو گڑنا ہو یہ سیکنڈری ہے پانڈے جی آپ کو معلوم ہے پانڈے جی آپ کو معلوم ہے اگر اس وقت آپ لوگوں کے نام کے نیچے سے ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں تیلک جی کیوں نہ چلیے جو ہو چکا ہو چکا ہے سب سے پہلے سماجوادی پارٹی یہ میرا وائدہ ہے وہ پارٹی ہوگی جو سو فیسدی اس قانون کا پالن کرے گی اور اپنی آپ کو سمرتھن کرے گی موقع روپ سے بولا ہوں چہیئے لکھت روپ سے کارہ رہے ہیں بجوا دوں کملین سنگ ساہب ایک سکیڈ سر اگر آپ کے اس وقت سر اس بدے کو لے کر بڑی حیرانی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کے سب کے نیچے سے نام ہٹا دی جائے کون کس پارٹی کا ہے یہ جنتہ سمجھ نہیں پائے گی آپ لوگ سب جو ہیں ایک بھاشا میں بات کرتے ہیں جب چندے کی بات آتی ہے ایک سکیڈ سر کملین ساہب سر ایک سکیڈ ایک سکیڈ ایک سکیڈ اپیل تو ہے میری اپیل مت کریے ادھارن دیجئے ایک سکیڈ ایک سکیڈ سمپتی جو ہے وہ آپ کی بڑی ہے پارٹی کی سب میکنیزم تو بتا دیجئے دیش کو ابھی جسٹ میں نے جواب دیا سن تو لیجئے وہ میکنیزم کیا ہے ایک سکیڈ سیمپل سا ہے سیریل نمبر جیرو جیرو پانچ بار کے بعد ایک سے لے کر کے لاس تک سارے سیریل نمبر کی بکلیٹ ہے بکلیٹ کس ڈیٹ کو ایسو ہو رہی ہے ایک سکیڈ ایک سکیڈ کم لین صاحب ایک سکیڈ پلیز 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 میری بات پہ جرام کسی کو ڈاؤٹ ہو تو آپ جو جانچ کہیے میں سویکار کرنے ایک سکیڈ اگر ایک خروچ بھی مل جائے تو آپ آروپی ہو گیا ہو گیا پانڈی کم لیندری سر ایک پلیز پانڈی جی پلیز ایک سکیڈ پانڈی جی پلیز پانڈی جی پلیز سر آپ کو بھولنے کا وقت دیا جا رہا ہے آپ اپنی بات رکھئے زیادہ سمیمت لیجئے پلیز کم لین صاحب آپ لوگوں نے سوچیتا کی بات کی راد نیتی میں پریورتن کا ذکر کیا آپ کو لگتا کہ کچھ پریورتن ہو پایا یہاں تو سب ایک برابر دکھائی دیتے ہیں پریورتن سبتہ کا پریورتن ہوا ہے اور جس کی بات آپ کرے ایک آپ نے ایڈیان کی ریپورٹ اٹھائی ہے اور وہ آپ نے ایک پردیش پہ لگ رگیا اگر آپ نیستر پہ دیکھیں گے تو جب امیر سا کے بیٹے کا پچاہ جان سے اٹھارہ جان کرون ہو جاتا ہے تو وہ دھنیا بیچ کے پہدا کم آتے ہیں اس طرح سے چاہیے راجنیتی پارٹیاں چاہیے راجنیتی پارٹی جو بڑے نیتا ہے ان کی سکت رہو ان کی سمپتی جیس طرح سے بڑی ہو اور جیس طرح سے اڈانی امبانی خاص طرح سے کچھ کارپورٹ گھرانے کے باگ جو بڑی ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لیننے کا معاملہ سیدھا آتا ہے کہ تم مجھے دو اور میں تمہیں دوں گا یہ انس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ان کو سہولیت دیلتے ہیں اس لئے ان کا بڑھ رہا ہے آپ یہ دیکھیں ستہ میں نہیں تھے تب یہ چناؤں میں جس طرح سے پیسہ کھٹ کرتے ہیں کہاں سے آتا پیسہ یہ جنتہ جاننے کہاں دکھتے ہیں سب سے بھائی آپ جس پرزارسید ہے آپ دو پرزارسید دکھا دیئے آج کیا ہمارے دیکھ بیپسائید ہوئے پڑھا سلی گپتا سا سلی گپتا سلی گپتا ایک امیشنہ صاحب کے پاس میں جاؤں مجھے یہ سمجھائیے ایڈی آر کے آکڑے بتاتے ہیں کہ پچھلے ایک دشک میں ایک سیکنڈ پچھلے ایک دشک میں جو دل ہے راشتے دل اجیاس صوتر سے ملنے والی آئے جو ہے وہ 313 فیز دی سر ایک بار پھر سے بول رہا ہوں 313 فیز دی اور شیتریے دلوں کی آئے 652 فیز دی پانڈے صاحب آپ کے لئے اتنی بڑھ اتری بلکل بلکل 313 راشتے دل اور 652 فیز دی جو ہے وہ جو ہے چشیتریے دل سمتھو جی ایک سیکنڈ گپتہ صاحب ایک سیکنڈ گپتہ صاحب کو جواب دینے دیجئے ایک سیکنڈ سنے میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھوی آپ پارٹی کے بیٹھے ہیں ایک سو بیس گناہ اس پارٹی کے آج آمدنی بڑھ گئی یا سمتھو بڑھ گئے جنہوں نے پورے دیش کے سامنے راملہ میدام کے اوپر ایک آتورن کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس دیش سے مبرسہ چاہر مٹھائیں کے اور انہوں نے کہا تھا جن لوگپال لائے گے اس کو کون چیک کرے گا بھائی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو اس کے اوپر چیک کیسی لائے جائے تو انہوں نے کہا تھا جن لوگپال لائے جاگا نہ تو بھارتے انتا پاٹی کی کتے سکار اور نہ دلی کے اندر کابلز آپ سکار نے کہا تھا آپ سے ذواب مانگا آپ جواب میں آپ دائئے کہاں گیا وہ جن لوگپال آپ جو بات کرتے تھے برسہ جار کی آپ جو بات کرتے تھے بوسرے لوگ پر آپ بھی بات کرتے تھے یہ بات دی Chicago Party کے ساتھ یہ جن لوگپال لائے جائے وہ شرشہ نا ہو چاہے پیڈے پی ہو چاہے کالی دل ہو چاہے یمپپ پارٹی ہو چاہے جیڈی بہ چاہے ٹی آرے sho چاہے ٹی بی بی ہو مجھے سب سے آپ کی طرف 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 سے آپ ایک سیکنڈ ایک امیشنا صاحب یہ بیننس مین دونیٹ فنڈ کیوں نے ہی بنا دیا جاتا بات ہی خدم کر یہ ای والیٹ سے پیسہ آئے گا چائے والے کو آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ جو ہے آپ ای والیٹ سے پیسہ دیجئے پیٹیم سے پیسہ دیجئے کسی چیز کو فارمل بنانے کی ضرورت کیا ہے جب بنا فارمل بنائے سارے کام ہو رہے ہیں پولیٹیشنس اور پولیٹکل پارٹیز کے تو اس کو فارمل یا ریگلر میں کرنے کی کیا جرورت ہے ان کو کیا جرورت پڑی ہے دیکھیں یہ ایکونومی دیکھیں یہ ایکونومی کا ایکزامپل ہے مطلب دو طریقے کی ایکونومی دیش میں یہ لوگ چلا رہے ہیں رولز انڈ اگلیشن یا نورمز ہیں عام پبلک کارپوریٹس اور چھوٹے موڑے بزنس مین کے لیے دوسرے طریقے کے نیم ہے کہ آپ ہر دن جو ہے انکم ٹیکس کو بتاؤ کہ کیا ہوا کیا نہیں دس روپے آپ کی جیم میں آگئے تو آپ اس کا پورا ریگلر میں پورا حساب دو گورنمنٹ کو اور یہاں پہ جو پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کوئی نیم نہیں ہے پہلے بیس دار تھا پھر دو ازار ہوا وہ بھی گیا وہ گیا کتنا بھی چندہ لے لو جی کہاں سے لے لو آدھا آپ نے دکھا دیا جیسے میرے سارے یہ جتنے راز لیتا جو مطر لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دم نمبر ون میں ہیں ساری ڈیٹیل پڑی ہے ارے سر یہ پانسو چھانسو کروڑ جو ڈیٹیل میں پڑی ہے وہ پڑی ہے اس کے بعد کتنا کیا ہے وہ ہم کو کیا بتا آپ کیا بول سکتے ہیں جمعیداری سے نہیں جی ایک ایک پیسہ یہ ہی ہے چھانسو کروڑ جب آپ کا ایسے ہو رہا ہے تو کم کم آپ یہ دیکھیں چھانہزار کروڑ تو آپ کا ایسے ہوگا تو کئی طریقے کے یہ فنڈنگ کے ان لوگوں کے سورسے ہیں وہ تو ایک کیون اس چیز سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی نے ان کے میمبرز نے دس دس روپے یا سو سو روپے دے دیئے ان کے فنڈنگ کے جہاں سے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے کسی بھی طریقے سے ملتا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ جنتا کے جو ہے گاڑے مطلب تھون پسینے کی کمائی ہوتی ہے دیش کو چھا سے سات پرسنٹ کی گروتھ ریٹ مینٹین کرنے میں پسینے چھوٹ رہے ہیں یہ وہی پارٹیاں ہیں سار جو آج ٹی بی چینل پہ بول رہی ہے کہ میں بولتا ہوں کہ آپ کی پرسنٹس گروتھ ریٹ آپ دیکھئے دو سو پرسنٹ تین سو پرسنٹ ہو رہی ہے آپ کی یہ اسکل دیش کو کیوں نہیں اگر آپ بولتے ہیں یہ امانداری کا ہے راجی جی سے پوچھ کروں سار میں راجی جی بتاتے ہی نہیں ہے کیوں نہیں یہ اپلائی ہوتا ہے راجی جی بتائیے رہا وہ فیل ہو جاتے ہیں آپ لوگ جتنا اسکل فل جتنے اچھا طریقے سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں سماج وارد سمجھاتے سمجھ پہنچ گئی سمپٹھی پارٹی کی سماج وارد سمجھاتے سمجھاتے اور آپ بھی جو دیش کی سب سے امیر پارٹی بن گئے سمجھائیے سر تلک جی تلک جی بلکل بہت مشرا جی نے بڑی اٹھرادید بات کی میں ایک چیز جنور کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی حساب ہے اور میرے کیاں یہاں سے دلی ہر پردیس میں میرے سی اے بیٹھا ہے ہر جنگے میرے پیسے فنڈنگ آتی ہے تو ساری پورا آئینے کی طرح ساپ ہے سر اس کی کہانی میں بتاؤ آپ کو اس نیم کی کہانی بتاؤ آپ کو آگست انتیس سر تاریخ نوٹ کریے آگست انتیس دوہزار تیرہ کمپنیز ایکٹ دوہزار تیرہ ایسا سنشودن لائے گیا جہاں پر کمپنیوں کو ہر پاس سال میں اپنا آڈیٹر بندھنا سو جی لیکن نیم دلو پر لاغو نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے اس کے لاما بھائی سر یہ نیم معلوم ہے آپ کو سر یہ نیم دلو پر لاغو نہیں ہوتا میں دوہزار تیرہ ایک کی ذکر کر رہا ہوں سر آپ دیتے کیوں نہیں سارا آرلائن بے ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی پرسکار سر میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں آپ مجھے ایک کے حساب سے سمجھا دیجئے نا بھارتی جنتہ پارٹی کا اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی سر راج لیتر جلو کے خاتوں کو بنا رکھنے کے لیے دوہزار تیرہ ایک کی بات سنیے کانون آپ کو بتاتا ہوں میں سر کانون بتاتا ہوں فیس بک کے کمنٹ ہے فائنل کمنٹ ہوں گا سر کانون سن لیجئے نا دوہزار تیرہ ایک کی بات کر رہا ہوں کانونٹن کی نکتی کی جائے تب اس وقت کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے اور موجودہ وقت نے کیا ہے کہ خودی آڈٹرز بٹھائیے اور چین کریے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہے کہ دیکھئے بھئی ہم تو سوچ ہیں اے کہ مشتہ صاحب یہی ہو رہا ہے سر نہیں دیکھیں ایکزیکٹلی جو آپ نے بولا میں نے آپ کو بولا ہے کہ دو کلیر کٹ یہاں پر انوائرنمنٹ بنے ہوئے ہیں ایکونومی کے بزنس کرنے کے یا فنڈ سے ریلیٹیڈ وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیے گورنمنٹ اپلائیوں کی یا کہیں پہ بھی پرائیویٹ میں تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے ریکویس کرتے کرتے سرگل کرتے کرتے ہمارے ایم پی ایم ایلیس کی تنخواہ بڑھانی آپ میں آم آدمی پارٹی چار سو پرسنٹ کا گروہ ان لوگوں نے کر دیا اتنا بڑا تو گروہ کہیں ملا ہی نہیں یہ ساری پارٹیوں کا میں بڑھایا ہے یہ سنسد میں بھی کئی بار پڑھایا ہے سنسد میں بھی یہ ہر بار پڑھایا ہے آپ لوگوں کے ہمیں ساتھ دوسرے نیم ہیں دیش کی جنتا کے لئے دوسرے میں یہ ساری پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سر 200% پر ایسا کون سا مکینیزے میں 200% پر آپ گروہد کر رہے ہو سر سار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مشلجی آپ نے وہ نعرہ نہیں سنا تھا شاید وکاس بولتا ہے کام بولتا ہے ابھی پانڈے بھی بتا رہے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فیس بک پر صد کی داڑی میں تنکا دکھائی دیتا ہے کوئی کسی سے کم اور کوئی جارہ نہیں ہے ایک راحل مطل صاحب کا ہے چنانوی چندے میں پاردرشتہ والی پارٹیاں صرف دکھاوا کرتی ہیں حقیقت کچھ اور ہے بھشتا چار مکھ کی بات ہوتی ہے لیکن بھشتا چار وہی ہیں مونو لکھتے ہیں کہ اس بس موقع چاہیے ایک دوسرے پر بیان بازی کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب ہم آپ میں ننگے ہیں اب سوال 20 سیکنڈ پانڈے جی 198 فیزی فارمولا بتائیے جلدی سے 10 سیکنڈ میں بہت سمپل سا فارمولا ہے پوری صدت سے سیوہ کیجئے ایمانداری سے سیوہ کیجئے یدی آپ کی محنت میں دم ہے سمجھ گیا اب یہ آکرات ہو یوگی جی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی پھر تو آکرہ بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجی مشرا راجی مشرا ادھارا صرف بولنے سے نہیں ہوتا ایش کرنا پڑتا ہے ادھارا تلہ جی بلکل جو آج آپ نے ڈیویٹ کرا اس کو سارتھت کرنے کے لیے بلکل آئینے کی طرح ہونا چاہیے اور نچت سارے دلوں کی آپ نے جس طرح سکا سیے کی جاج دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے سے کبھی بھی آپ کو جاج دیکھنا ہو اور آئینے کی طرح تیارے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنجے گپتہ صاحب فائنل کمنٹ میرا کمنٹ یہ ہے کہ سر میں کہنا چاہتا ہوں دیشکین راج موڈی جی کی سرکار ہیں اور دلی کے اندر آپ پارٹی کی سرکار ہیں جنہوں نے اس بات سے پہلے شروع کیا تھا پبلک ہے ہمیں پسنا پڑے گا ان کی گروہ ہوتی رہے گی دیش کی گروہ ہویا نو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ دیش کی گروہ کروا پائیں گے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سمیمے رواز ختم ہو گیا آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ